ایس ڈوٹ جیبین چینل میں خوش آمدید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم پاسٹ ٹینس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ میرے پاس ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس وہ کریں گے جس کو اردو میں کہا جاتا ہے فیل ماضی مکمل جاری سب سے پہلے اس کی دیفینیشن پہ گوھر کرتے ہیں اس کی دیفینیشن کیا ہے کہ جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ ماضی یعنی میرے پاس جو ٹینس ہے وہ ماضی کا ہے اس میں کام ہو رہا ہے اس میں وقت کا تائین ہو رہا ہے مکررہ وقت یا مکررہ مدت سے جاری ہوا ہو اور ختم ہو گیا ہو یعنی کام ہے اس میں وقت ہے اور وہ جاری ہے اور فینش بھی ہو چکا ہے اس کی ایک دیفینیشن یہ ہے سیکنڈ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے جن جملوں سے کہ کام ماضی میں کچھ وقت سے ہوتا آ رہا تھا اور ابھی ختم نہیں ہوا تھا یعنی اس میں ابھی ٹائم تھا ابھی اس کا ٹائم لیمیٹیشن ختم نہیں ہوئی تھی یہ میرے پاس سیکنڈ دیفینیشن اس کی بنتی ہے اردو میں پہچان اس کی کیا ہے کہ جن جملوں کے آخر میں اردو کے تا رہا تھا تے رہے تھے تی رہی تھی رہا تھا رہے تھے رہی تھی آئے تو وہ میرے پاس پاس پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہوگا اس میں مکررہ وقت اور متین وقت ہوگا تو تب ہم پوائنٹ آف ٹائم کا استعمال کریں گے وہاں پہ سینس آ جائے گا جب مکررہ مدت اور غیر متین وقت کی بات ہو رہی ہو تو پیریوڈ آف ٹائم آئے گا اور فور کا استعمال ہوگا یعنی پوائنٹ آف ٹائم کے لیے آپ نے سینس کا استعمال کرنا ہے پیریوڈ آف ٹائم کے لیے آپ نے فور کا استعمال کرنا ہے مثالیں کیا ہیں اس کی وہ جاتا رہا تھا ہم تین یہ دیکھتا رہا تھا ہم تین دنوں سے ٹی وی دیکھ رہے تھے ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی تھی وہ صبح سے پڑھ رہی تھی میں دو بجے سے کھیل رہا تھا سارے سنٹینسز میں وقت کا تائین ہو رہا ہے یہاں پہ ایک کم ہو رہا ہے جاری ہے لیکن فینش نہیں ہو رہا ہے ہیلپنگ ویٹھ میرے پاس یہاں پہ ہیٹ بین کا استعمال ہوگا ہیٹ بین کا استعمال کن کن کے ساتھ ہوگا کون کون سے سبچیکٹ کے ساتھ ہوگا تو یہاں پہ میرے پاس i,v,you,they,he,she,it اور سنگولر ہو یا پلورر ہو سبچیکٹ تو میرے پاس ہیٹ بین کا استعمال دونوں کے ساتھ ہوگا فارم آف ویٹھ میرے پاس آ جاتی ہے جی فرسٹ فارم آف ویٹھ استعمال ہوگی اور اس کے ساتھ ing کا اضافہ ہوگا اب میرے پاس اس میں بنانے کا کلیا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈ بین کا استعمال کرنا ہے ہیلپنگ ورپ کے طور پر پھر فرسٹ فارم آف ورپ کے ساتھ آئین جی لگانا ہے پھر سنس فور ٹائم ریفرنس کے طور پر استعمال کرنا ہے اور پھر آ جانا ہے لاسٹ میں آبجیکٹ یہ تو تھے میرے پاس جی بنانے کا کلیا فارم آف ورپ ہیلپنگ ورپ اور اب دیکھتے ہیں اس کو ہم نے پوزیٹیو سنٹینسز میں استعمال کیسے کرنا ہے میں ایک گھنٹے سے اس کے لئے انتظار کر رہا تھا کون سا ایک گھنٹہ آگے کا پیچھے کا وہاں پہ آپ نے فور کا استعمال کرنا ہے وہ سات بجے سے شترنج کھیل رہا تھا یعنی دیکھیں سیون او کلوک ایک متعین وقت ہے وہاں پہ آپ نے سنس کا استعمال کرنا ہے ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی تھی کوئی پتہ نہیں کون سا ایک گھنٹہ صبح سے بارش ہو رہی تھی شام سے بارش ہو رہی تھی کچھ نہیں پتہ اس لئے جس کا کچھ بھی نہ پتہ ہو جو کہ غیر متعین ہو تو وہاں پہ آپ نے فور کا استعمال کر دینا ہے شیری دو گھنٹوں سے پڑ رہا تھا اب یہاں پہ آ جائے گا جی شیری ہیڈ بین سٹڈنگ فور ٹو آرز ہم صبح سے گانا گا رہے تھے میں دو بجے سے کھیل رہا تھا میں صبح سے آرام کر رہا تھا یہ تو تھے میرے پاس پوزیٹیف سنٹینسز نیگٹیف سنٹینسز اگر انہی سنٹینسز کو لیا جائے نیگٹیف کے طور پر تو میں ایک گھنٹے سے اس کے لئے انتظار نہیں کر رہا تھا وہ سات بجے سے شترانج نہیں کھیل رہا تھا ایک گھنٹے سے بارش نہیں ہو رہی تھی ایک گھنٹے سے بارش نہیں ہو رہی تھی ایک گھنٹے سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پہ ہیڈ اور بین کے درمیان نوٹ کا استعمال کیا تو یہ میرے پاس نیگٹیف سنٹینسز بن گیا اب میرے پاس آتا ہے شیری دو گھنٹوں سے نہیں پڑھا تھا شیری ہیڈ نوٹ بین سٹڈنگ پور ٹو آرز ہم صبح سے گانا نہیں کر رہے تھے ہی ہیڈ نوٹ بین سنگنگ سنس مورننگ میں دو بجے سے نہیں کھیل رہا تھا آئی ہیڈ نوٹ بین پلینگ سنس ٹو او کلوک میں صبح سے آرام نہیں کر رہا تھا آئی ہیڈ نوٹ بین ٹیکنگ ریسٹ سنس مورننگ یعنی پوزیٹیف سنٹینسز میں ہیلپنگ ورپ کے درمیان اگر نوٹ لگا دیا جائے تو ہمارے پاس نیگٹیف سنٹینسز بن جائیں گے اب سوال کیا جملے میں یعنی انٹریکٹیف سنٹینسز میں کیا ہے کہ کیا میں ایک گھنٹے سے اس کے لئے انتظار کر رہا تھا اب ہیلپنگ ورپ میں اس کے درمیان اگر ہم سبجیکٹ لگا دیں تو ہمارے پاس کوسٹن مارک اینڈ میں لگا دیں تو ہمارے پاس انٹریکٹیف سنٹینس بن جائے گا ہیڈ آئی بین ہیڈ ہی بین ہیڈ اٹ بین بکایا سنٹینس ویسا اور لاسٹ میں کوسٹن مارک یہاں پہ یہاں پہ کیا میں ایک گھنٹے سے اس کے لئے انتظار کر رہا تھا ہیڈ آئی بین ویٹنگ فور ہیم فور وان آر کیا وہ سات بجے سے شترنچ کھیل رہا تھا ہیڈ ہی بین پلینگ چیس سن سیمن او کلوک کیا ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی تھی ہیڈ اٹ بین ریننگ فور این آر کیا شہری دو گھنٹوں سے پڑھ رہا تھا ہیڈ شہری بین سٹڈنگ فور ٹو آر کیا ہم صبح سے گھانا گا رہے تھے ہیڈ بین سنگنگ سنس مارنگ کیا میں دو بجے سے کھیل رہا تھا ہیڈ آئی بین پلینگ سنس ٹو او کلوک کیا میں صبح سے آرام کر رہا تھا ہیڈ آئی بین ٹیکنگ ریسٹ سنس مارنگ یہ تو تھے میرے پاس انٹرگٹیو سنٹینسز اب آئی بات ہمارے پاس یہ والے ورڈز جو ان سے استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم کیل سے استعمال کریں گے جب کہیں بھی ان ورڈز کا استعمال ہو ان کو جملے کے سٹارٹ میں لے آئیں اور انڈ پہ آپ نے کسٹن مارک لگا دینا ہے شہری کیوں جا رہا تھا ہم کب جا رہے تھے سبجیکٹ کو ہیلپنگ ورپ کے درمیان لکھ دیں یہ شہری سبجیکٹ ہے when had we been going we سبجیکٹ ہے اس لئے اس کو ہیلپنگ ورپ اہیڈ اور بین کے درمیان لے آئیں اور سب سے فرسٹ میں آپ نے ان ورڈز کا استعمال کرنا ہے why اور when اور یہ جتنے بھی اوپر آئیں گے ان کا استعمال یہاں پہ ہوگا اچھا جی یہ تو میرے پاس تھے past perfect continuous tense کے حوالے سے تھوڑی سی information تھی تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی یہ تھی مشکل نہیں ہے جو میں نے positive sentences لیے ہیں انہی کو میں نے negative بنا دیا انہی کو میں نے integrative بنا دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو next میرے پاس جو last tense آئے گا وہ future tense ہوگا انشاءاللہ وہ next ویڈیو میں لے کر آؤں گی سب سے پہلی kind first type تب تک کے لئے اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی